اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیشان وسینا دل ایڈوکیٹ ہائی کنٹ لاہور آج کا ہمارا ٹاپک ایک نیوز کے اوپر ہے کہ اخبار والے عدالتی فیصلے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اس میں غلط طریقے سے اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں ایک یہ میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک کمنٹ ٹکھوں ہوں گارڈنشپ لاؤز کسٹیٹی آف مائنرز کے حوالے سے ایک میرے سبسکرائبر نے لکھا ہے کہ یہ سیٹیشن ہے اس کے تحت گارڈنشپ لاؤز کو ختم کر دیا گیا ہے سیمیلر اسی طرح کی باتیں مجھے دیگر لوگوں نے بھی کہیں تھی کہ یہ قوانین ختم ہو گئے ہیں وہ خبر کیا ہے جس کو پڑھ کر لوگوں کو عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے جو قوانین ختم کر دی ہیں سپریم کورٹ نے فیملی عدالتوں کے لئے دس رہنما اصول تیہ کر دی ہے بچے بلوغت تک ماں کے سپرد اخراجات والد کے ذمہ ہر چھٹی کے روز بچوں کو ساتھ رکھ سکے گا اب یہ دیکھیں اس میں یہاں پر جو ایک ایمبیگیوٹی ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ بچے جو ہیں بلوغت تک ماں کے پاس رہیں گے اور اخراجات والد ادا کرے گا اور چھٹی کے روز بچوں کو ساتھ رکھ سکے گا یہ خبر انہوں نے بنائی ہے بلکل ایمبیگیس خبر ہے اب ہم چلتے ہیں اس ججمنٹ کے اوپر جہاں جس ججمنٹ میں یہ بات کی گئی ہے جس کی یہ رپورٹنگ انہوں نے غلط کی ہے اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سوپریم کورٹ سے ایسی ججمنٹ ہو ہی نہیں سکتی پاس جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو کیونکہ جو سوپریم کورٹ سے جن پرنسپلز کے اوپر کام ہوتا ہے وہ ہم سالہ سال سے پڑھتے آ رہے ہیں سکول کالجز میں پڑھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی پریکٹس میں وہی کر رہے ہیں سوپریم کورٹ جو ہے اس طرح کی چیزیں کبھی بھی نہیں کر سکتا جو آئین و قانون کے خلاف ہو اب یہ جو جیجمنٹ ہے یہ اب آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا سکرین شورٹ اب جس طرح کی آپ جیجمنٹ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر اب یہ جو ہے اس میں دونوں پارٹیز نے ایک سمجھوتے پہ پہنچ گئے کمپرومائز ہو گیا تھا اس کمپرومائز کی روشنی میں آنوریبل سپریم کورٹ نے جیجمنٹ پاس کی تھی اور یہ میں وہ لاسٹ جو پہرہ پہرہ ہے جس کے تحت جو وہ اصول بنائے گئے تھے اس کو اخبار میں کہا جا رہا ہے وہ اس طرح سے ہیں we appreciate that both the London council for the parties who have made efforts in bringing about reconciliation between the parties accordingly following orders are passed اب یہ جو accordingly جو ہے یہ word جو ہے اس کا اس بتایا گیا ہے reconciliation جو ہوئی اس کے مطابق جو ہے یہ مدرجہ زیل احکامات پاس کیے جا رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے جس طرح سے اب اس کی interpretation اخبار میں جس طرح سے کی گئی ہے وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی فیملی میں جو مقدمات ہوں گے guardianship کے حوالے سے وہ اس میں یہ قانون apply ہوگا اور ان کے اوپر یہ judgment bin o in applicable ہوگی تو ایسا بالکل نہیں ہے ہر case کے facts and circumstances different ہوتے ہیں parents کے ہزار different ہوتے ہیں بچوں کی عمرے different ہوتی ہیں parents کے جو ہے معاشی مالی اور سماجی حالات مختلف ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ judgment کا اس judgment کا اطلاق ہر کسی پر نہیں ہو سکتا اور بالکل بھی نہیں ہو سکتا اب میں جو آپ کے سامنے جو قانونی طور پر جو چیز ہیں جس کے تحت ہم یہ چیز اخص کرتے ہیں کہ یہ چیز binding ہے یا نہیں binding ہے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو principal سپریم کورٹ جو ہے لیڈ ڈاؤن کرتی ہے وہ اس میں کیا جاتے ہیں یا کسی لاؤ کو elaborate کیا جاتا ہے کوئی ambiguity اور سمجھ نارا اس کی interpretation کی جاتی ہے اور وہ کس آئین کے تحت ان کی section کے تحت ہوتی ہے یہ آئین کا article ہے 189 decision of supreme court binding on other courts any decision of the supreme court shall to the extent that it decide a question of law یہ لکھا ہے to the extent اس حد تک جو ہے وہ bind ہوگا to the extent that it decide question of law کہ اس نے کسی question of law کو decide کیا ہے اور is based upon or initiates a principle of law be binding on all other courts in پاکستان جتنی بھی courts ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ supreme court کے ماتحد ہیں تمام courts ہیں ان پر یہ قانون جو ہے وہ لاغو ہوگا وہ اس کو follow کریں گی ان کے لئے law کی حصت رکھتا ہے اب یہ question of law کی بات ہے or is based upon or initiates a principle تو اس میں کوئی principle of law کو initiate نہیں کیا گیا بلکہ جو compromise between the parties ہوا ہے اس کی base کے اوپر یہ judgment کو پاس کیا گیا ہے تو لہذا جن لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ supreme court نے guardianship laws کو change کر دیا ہے اور custody کے حوالے سے یہ بات کہہ دی ہے کہ بچہ باپ کے ماں کے پاس رہے گا 18 سال تک تو یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے guardianship کے laws تمام کے تمام ویسے ہی ہیں اب یہ جو ایک schedule بنیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی آپ اس کو ideal schedule کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کا schedule لوگ follow کریں جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو باپ کو اپنے بچے کی custody کی claim سے وہ ہٹ سکتا ہے بشرت باپ کو یہ نظر آئے کہ اس کے بچے کی تعلیم و تربیت اچھے محول میں ہو رہی ہے اور اس کا بچہ جو ہے اپنے باپ عزت عزت سے پیش آتا ہے احترام سے پیش آتا ہے اخلاقی ویلیوز بھی اس کی اسی طرح سے برقرار ہیں جس طرح سے اس کا باپ چاہتا تھا تو پھر ایسے صورتحال میں باپ اپنا claim سے ہی پیچھ آٹ جائے کہ اس کی ماں اس کی بہتر پریوش کر رہی ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ سپریم کوئی بھی law کو چینج نہیں کیا لیکن یہ جیجمنٹ ہے یہ جو cases سپینڈنگ ہے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ گائیڈنس ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کسی کمپرومیس پہنچ کر اس طرح کا فیصلہ عدالت سے لے سکتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا لے سکتے ہیں جیسے بھی ان کے حالات اور واقعات کے مطابق موضوع ہو